اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے کہ آپ خلیہ سے ہوں گے آج ایک نئے بلا کے ساتھ آپ کے سامنے حضر ہیں آج میں اور حماد ہم چھت پر موجود ہیں ہمارے مستری صاحب ابھی تک نہیں آئے اور ٹائم دس سے اوپر ہو گیا ہوا ہے میں نے اور حماد نے ہم دونوں نے مل کے مکس کر لیا ہے سیمٹ اور ریت کو اور اس کے اندر پانی ملا کے اب حماد صاحب اس کو مکس کر رہے ہیں اور اب ہم میں اور حماد ہم اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کام کرنے لگے ہیں مطلب تھوڑا سا پلستہ رہتا تھا ہماری دو دیواروں کا اسے ہم شروع کرنے لگے ہیں اتنی در میں ہمارے مستری صاحب بھی آ جائیں گے پھر وہ آ کے اپنا کام کریں گے دوستو ہم آنے ان کی طرح شروع کر دی ہے الحمدللہ کہ حماد بڑا مہنتی بچہ ہے اور اب محنت سے پڑتا ہے محنت سے ہی کام کرتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ حماد نے فائف گریڈ میں فرس پوزیشن آسرت کی اور اس سے پرائز بھی ملا پہلے حماد پرائیمر سکول میں پڑھتے تھے اب ہائی سکول میں چلے گئے ہیں اب جاتے ہی انہوں نے وہاں پہ بھی اپنی کارکردگی شو کیا اور الحمدللہ وہاں پہ یہ کلاسمنیٹر بند گئے ہوئے ہیں دوستو یہ والی دیوار میں نے اور حماد نے ملکے کی ہے کانڈی پلسٹر کیا ہے کوئی رفض ہی کیا ہے ہم نے کام اور اب ہمارے مستی صاحب آگے ہوئے ہیں مستی صاحب لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے مستی صاحب ہیں تو وہ اپنے صاحب سے کام کر رہے ہیں پنجروں کی چھت کے لئے ہم آنے اوپر بالے رکھ لی ہیں اس کے اوپر یہ پھٹیاں یہ ہم آنے کی لگانے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا اندازار کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کی سیٹنگ مٹنگ رہتی ہے اس کے بعد ہم آنے اپنا کام شروع کر دینا ہے دوستو ہمارے پنجروں کا کام جاری ہے ساری ہے اور کافی اد تک ہم تکویل کی طرف جاتے جا رہے ہیں ہم آدھ اوپر چلے ہوئے ہیں ہم آدھ پھٹیاں لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہم مٹی ڈالیں گے مٹی کے اوپر پھر ہم فائن بجری ڈال کے اس کو پکا کر دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو بارش بغیرہ کی وجہ سے مٹی بغیرہ نہ نیچے جائے میسی صاحب مصیف سیم بھائی بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم آدھ لگے ہوئے ہیں ان کی ہلپ کرنے کے لئے دوستو میر ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا کام کافیت تک مکمل ہو جائے گا صرف فرنٹ پر لگنے والی جالی یہ رہ جائے گی دوستو چھت کا کام کافیت تک مکمل ہو گیا ہم آدھ لگے ہوئے پکھر کو جڑھنے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوب میں کوئی ٹنشن نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہواب ایسے چل رہی ہے پیچھے درخت ہے پتے ہل رہے ہیں ہواب چل رہی ہے گرمی کی شدت اتنی نہیں ہے اور ہم آدھ صاحب نے کیا پہنی ہوئی ہے اور حرام سے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ادھر سے مصر صاحب نے بھی اپنا کام 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 کافیت لیا ہے وہ بھی ہم آدھ کے ساتھ لگنے لگے ہیں دوستو بدیکو کو انڈو سے تھوڑی دیر کے لئے اٹھایا ہے تاکہ یہ اپنا کھانا پینہ کھا پی لے لیکن یہ تنگ کر رہی ہے بھی انڈو پر بیٹھا ہوا جانور آمدہ پر کمزور ہو جاتا ہے تو ہماری بدیکو کا بھی یہی ہے کیونکہ یہ اپنی کیار نہیں کرتا پھر اپنے انڈو کی کیار کرتے ہیں جانور بچے نکالنے کے لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا ہوئے اپنے بچوں کے لئے انسان ہے یا جانور ہے سب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہوا ہے اب یہ دیکھیں بلیک کو کو مٹی نظر آگئی ہے اب بلیک ہو گئی ہے ایک دنس نے وہاں پر گن ڈال دیا اور دوسرے نمبر پر دیکھیں کھولنے شروع کر دیا یہ خوش ہو گئی ہے اس کے اوپر لوٹنیاں لینا شروع کر دیا مٹی کے اوپر بلیکوں کے لئے دیکھیں سیل مرگیاں اور مرگیاں مٹی کے اوپر بہت خوش رہتے ہیں یہ مٹی ہم آج ہی لائے ہیں چوزوں کے لئے جو پنجرے بنا رہے ہیں ان کے اوپر ڈالنے کے لئے اس کی موجیں ہو گئی ہیں جیسے چھوٹے بچے ریت میں کھیلتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کھیلتے ہیں اس طرح سے مٹی میں میں بلیک ہو کو وہاں سے ہٹاؤں گا لیکن اس کا ہٹنے کو بلکل نہیں دل کرے گا دیکھیں آپ چل بلیک ہو چل اپنے انڈوں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں کل کل کرنا شروع ہو گیا چل بہی اٹھے یہ دیکھیں بلکل جانے کے لئے یہ تیاری نہیں ہے یہ دوستو میں نے چوزوں کو گھیلی روٹی بھی گوگے ڈالی ہے یہ دیکھیں ان کی موجیں چونچ میں لیتے ہیں باگ آتے ہیں کیونکہ ہم سے چھین نہ لے پھر جاتے ہیں پھر لے کے کوئی ادھر کو چڑا جاتا ہے کوئی ادھر کو چڑا جاتا ہے اور اکیلا اکیلا جا کے کھاتا ہے موجیں لگی ہوں یہ ان کی دیکھیں وہ باگ آئے ہیں دونوں علاقہ ماشاءاللہ زیادہ ڈالی ہے یہ نہیں کہ کچھ بڑی ڈالی ہے یہ دیکھیں ادھر سے پکری روٹی وہ باگ گئے ادھر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے علاقہ سے ہوکے کھانا شروع ہو گئے بڑے مزید بڑی ہنسی آتی ہے انہیں دیکھیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ابھی تک ٹھیک ہے اللہ کرے کہ آئندہ بھی ٹھیک رہیں آپ سے بھی دعا کی طرح خاصتہ ہے دعا کریں کہ میرے چلزے دس نکلیں انہوں سے دس کے دس سے ہی پل جائیں بڑے ہو جائیں آمین دوستو یہ چھت کے اوپر پکھر جڑ لیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ محنت حماد کیا ہے حماد نے بہت محنت کیا ہے اور تقریبا تقریبا یہ سارا کا سارا حماد نے اکمال کیا ہے ہم نے بھی حماد کا ساتھ دیا ہے میں نے وہ مسٹی صاحب نے بھی لیکن ہمار نے ہی یہ سارا کام سر انجام دیا ہے تینکیو حماد دوستو کافی حد تک چھت کا کام مکمل ہو گیا شاپر ہم نے ڈال لیا ہے دیکھیں یہ اور ایک اوپر سے کنارہ باندھ رہے ہیں مسٹی صاحب یہاں پہ حماد صاحب لگے ہوئے ہیں حماد صاحب انٹے صاف کرنے کے لئے لگے ہوئے ہیں انٹوں کا سیمٹ جاڑنے کے لئے لگے ہوئے ہیں حماد صاحب